دوست بار بار پوچھ رہتے ہیں کہ مون بھئی کرنی سٹارٹ ہوگی ہے لیکن بوسیز میڈی تک بچے ہیں اسلام علیکم جی و علیکم السلام بھائی جان کیسے آپ سر جی یہ تھوڑا منڈی کے بارے میں بتائیں کہ چلی کب آتی ہے یہ دو یہ چھوٹا بھائی میرے ساتھ ہے یہ کہہ رہا ہے میں نے آپ کے جان گسہ نہ ہو جائے گسہ نہ ہو جائے نہیں نہیں آگا اسلام علیکم جی آج ہم جا رہے ہیں برس کی چلیاں لینے منڈی میں آج آپ کو دکھائیں گے ہمارے یہاں پر منڈی کہاں لگتی ہے اور چلیوں کا ریٹ کیا چل رہا ہے میرے ساتھ ہیں جی احمد بھائی اسلام علیکم احمد بھائی کیسے ہیں جی اللہ کا شکر ہے جی تو چلیں آئیں چلتے ہیں بھائی چلائیں گے جی موڈ سیکل اور مون سا بیٹھیں گے ان کے پیچھے چلیں جی احمد بھائی آجیں جی جناب تمہیں روڈ پہ ہم چڑھ چکے ہیں یہ جو ساتھ میرا نظر آ رہی ہے اس میں بھی لوگ بلوگ بین آ رہے ہیں بٹ آپ نے گھبرانا نہیں ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا آج آپ کو سہارا منڈی کا راستہ بتا کے رہیں گے تاکہ جس جس دوست کو پرابلم آ رہی ہے اس کی پرابلم جا سول ہو جائے ہم مین روڈ پہ چڑھ چکے ہیں یہ پشاوہ روڈ ہے میرے الٹے ہاتھ پہ جو ہے بھی ریس کورس گزر ہے تھوڑا سا آگے جائیں گے آپ کو یہاں پہ سیور فوڈ نظر آئے گا یہ میرے الٹے ہاتھ پہ سیور فوڈ کی مین بڑی برانچ ہے اس کے ساتھ سنگل مینار والی مسجد ہے آگے یہ پیر ودائی موڈ آ جاتا ہے پیر ودائی موڈ سے آپ نے جو ہے وہ انڈر پاس سے رائٹ لے لنے رہے رائٹ لے کے ہم نیچے اتر جائیں گے یہ روڈ سیدھی ہی جائے گی آگے منڈی میں اس کو کہتے ہیں جی آئی جی پی روڈ اگر آپ صدر والی سائٹ سے آ رہے ہیں تو آپ نے پیر ودائی موڈ تاک آنا ہے پیر ودائی موڈ سے آپ نے رائٹ سائٹ پہ دن کر لنے آپ کے سامنے یہ بورڈ لگا ہوگا بورڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مری اسلام آباد ہائی وے فیضہ باد پیر ودائی یہ روڈ آپ کی سیدھی جا رہی ہے اسلام آباد اس سے پہلے آئے گا پیر ودائی اور پیر ودائی سے بھی تھوڑا سا پہلے رائٹ سائٹ پہ آ جائے گی چلیوں کی منڈی تو چلیں آئیں پھر چلتے ہیں دو تو یہ فلائیور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس روڈ کے اوپر پہلا نہیں جائے اس روڈ کے نیچے سے آپ نے رب میں اور خلایاور سے آپ نے جو رائٹ ہو جائے گا یہ اس روڈ پہ پہلا خلایاور آئے گا۔ جو اس روڈ پہ پہلا خلایاور آئے گا آپ نے اس سے رائٹ ہو جائے گا وہ اس طرف جانے وہ سامنے اس طرف یہاں سے بڑی اتیاد سے آپ نے جو ہے روڈ کراس کر کے رونگ بھی ہو جانے ہیں رونگ بھی پہ آپ نے بڑی اتیاد سے موٹ سیکل چلانے نہیں تو آگے آپ کو کافی لمحہ یوٹر لیں گیانا پڑے گا لپ پتم ہو چکی ہے موزم کافی ٹھیپ ہو گیا ہے آپ کو فکس جا کے منڈی کی ٹائمنگ بیتاتے ہیں کہ منڈی کب سٹارڈ ہوتی ہے اور کب سے کب تک ٹھٹی ہے یہ روڈ بھی پھیکٹ اکر جا کے اس سے جانے دیکھتا ہے آگے ٹیپ میں اکر بھی جاتا ہوں جہاں پہ آپ کا فلائیور ختم ہو رہا ہے بلکل اس کے سامنے یہ روڈ اوپر جا رہی ہے یہاں سے آپ نے اوپر ہو جانا ہے یہ اس روڈ کی نشانی ہے جہاں پہ فلائیور آپ کا ختم ہو رہا ہوگا وہاں سے آپ نے اوپر ہو جانا ہے وہ سامنے آپ کو اسمان ہوتل نظر آ رہا ہے اسمان ہوتل کے بلکل ساتھ والی گلی میں جو ہے وہ منڈی لگتی ہے یہ سینڈر میں سے راستہ جا رہا ہے اس منڈی کا اللہ کرے آپ آگے منڈی لگی ہے وہ یہ نہ آگے ہمارے ساتھ موئے موئے ہو جائے ماشاءاللہ جی ٹرک آئے ہوئے ہیں اس کے زبرداز جی ہمیں منڈی میں پہنچ چکے ہیں یہ آپ کے سامنے دیکھیں فریش چلیاں اتر رہی ہیں درستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منڈی میں ہم آ چکے ہیں اس ٹیم قصور کی چلی میرے ہاتھ میں ہے دودھ برید جن دوستوں کے پاس ابھی برید آئی ہوئی ہے جن کے میں ہم ابھی پانی آ رہا ہوگا یہ چھوٹی چلی ہوتی ہے جو برز کو ڈلتی ہے وہ ابھی نہیں آ رہی اس کو تکیبن ایک مہینے سے بیٹھ نہیں ہے لانکہ کہ اس ٹیم سر بھی سٹارڈ ہوتی ہے کو کب وہ آتی ہے ابھی صرف یہ اوائیلیبل ہے اور اس ٹیم جو منڈی کا ریٹ ہے وہ ہے دو سو روپے کی دھڑی دو سو روپے کی پانچ پیوی ہے دوست پوچھ رہا تھا جی کہ منڈی کی ٹیمین ٹیمین ٹی مون گئی تو منڈی کی ٹیمین ہے سر وہ پانچ پجے تکیبن جو ہے وہ بسی دانہ سٹارڈ ہو جاتی ہے اور ان کے بقول جو ہے وہ صبح فجر کی نماز تک جو ہے وہ فریش چلی بلتی رہتی ہے آپ دکھا سکتے ہیں ادھر بھی دکھائیں کہ ٹرک سے کیسے جو ہے وہ ماشاءاللہ دھا 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 چلیاں اتر رہی ہیں اور بلکل فریش چلی ہیں یہ میرے ہاتھ میں ہے یہ دیکھیں ایک ایک دانہ جو ہے اس کا دودھ سے بھرا ہوا ہے بیترین چلی پتھان جو ہے دیکھیں سخت جان اور بڑی سخت قوم ہے پتھان ہر معاملے میں جو ہے سب سے آگے ہیں کوئی کام کرتے شرماتے نہیں ہیں جی کس بندے کے پاس جائیں جی وہ انٹرویو نہیں لیں گے نا گسا نہ ہو جائیں کچھ سوال کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہو لوگوں سے دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا راہی ہے اور منڈی کے بارے میں کیا بتاتے ہیں اسلام علیکم جی بھائی جان کیسے آپ سر جی یہ تھوڑا منڈی کے بارے میں بتائیں کہ چلی کب آتی ہے یہ دو بجے آتی ہے رات کو دس بجے تک پھر منڈی لگی رہتی دن کو دو بجے منڈی میں چلی آنا شروع ہو جاتی ہے دو بجے میں چلی آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ جو چھوٹا چلی ہوتا ہے دودھولا کچھ چلی جو ہوتا ہے وہ کب تک شروع ہوگا اس میں کچھ بھی ہوتے ہیں اس میں سخت بھی ہوتے ہیں لیکن جو ابھی چلی آ رہی ہے اس کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہے نا اس سے بھی چھوٹا چلی ہے یہ کچھ چلی لیکن اس میں چھوٹا چلی آتا ہے وہ آتی ہے سردی ویلے سیزن وہ آتی ہے جی سردی ویلے سیزن اور منڈی کب تک لگی رہتی ہے میزی یہاں پہ چلیاں کب تک پڑی رہتی ہیں رات تک صبح تک ہر ٹائم ہوتا ہے ان لوگوں نے کافی پیار دیا کافی لوگ جمع ہو کے کچھ دوستوں نے میرے ساتھ تصویریں بغیرہ اپنائی ایک دو دوستوں نے مباعث دی اپنے کہ مون بھائی اپنا چینل سبسکرائب کر کے تھے اس کے بعد جلدی جلدی چلیاں توڑے میں ڈالنا سٹارٹ کی تاکہ جلدی سے گھر پہنچے اور برڈز کو چلیاں ڈالیں چلیاں جو تھی ساری نرم تھی اسی لئے میں نے آنکھیں بند کر کے چلیاں ڈالنا سٹارٹ کر دی اب اپنی مرزی سے چلیاں ڈال سکتے ہیں دوست بار بار پوچھ رہے تھے کہ مون گئی کرنی سٹارٹ ہوگی ہے لیکن بھوسیز مہدی تک بچے ہیں برڈز کو سو فوت بہت سا یوز کروائے تھے کس ٹائم چلی سے بہتر پس بھی نہیں ہے اپنے برڈز کو چلی یوز کروائیں چلی ہم نے لے لی ہے اب نکلنے لگے ہیں گھر کے لیے جس دوست کو پھر بھی نوکیشن کی سمائی نہ آئے کسی بات کی سمائی نہ آئے وہ پرسکل مجھے ورڈز اپ کر لے چلی جو ہے وہ ہم نے مناسب لیا ہے کیونکہ ویسے میں کیلہ آتا ہوں برڈز کے لیے زیادہ چلی لے کے جاتا ہوں اس چائم احمد بھئی میرے ساتھ تھے کیونکہ ان کو بھی منی کا اڈریس بتانا تھا تو دو بندوں کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے بائیک پہ تو نکلتے ہیں جی گھر کے لیے اور برڈز کو ڈالتے ہیں چھلی ہیں اس سے پہلے مغرب ہو جائے اگر آپ ٹینک بٹا آئے ہیں اور آپ نے یہاں پہ کھان کا سوڈا نہیں پیا اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں پیا آپسی ٹیم آپ نے ٹھنڈا سوڈا پیا ہم گھر کون کی ہیں جی میرے سپنے عظمت ہے جی ہم کھان کھان جی ہم اپنے ہاتھے کیا تھے پھر یہ آپ کو پتہ لگے ہیں کون سا برڈ بار ہے کون سا برڈ سندھوس ہے کون سا برڈ شیاں کھا رہا ہے کس برڈ کو ملچن لگے ہوئے ہیں ابھی چاہے وہ ان کو چھلیاں ڈال کے ایک کی دفعہ نیسے جائیں چھلیاں دیکھیں ایک دو چھلیاں اگر ہمارے برڈز کر رہے تو اس میں سے دو پیس کر ہوں اور ہمارے برڈزیٹ کر رہے تو اس میں سے تین پیس کر ہوں اور آج کا یہ ساری چھلیاں ان کو پوری ہو جائیں گی انشاء اللہ ملاقات ہوتی ہے نیچ ویڈیو میں